ماشاءاللہ یہ ابھی الحمدللہ رب العالمین امیر علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہمیں بڑی پیاری ویڈیو ملی ہے اور ماشاءاللہ ہمارے کاری صاحب کا انتقال کے بعد جو ہے وہ بڑا ایمان افروز ایک منظر ہمارے پاس ملا ہے مدنشل کے ناظرین آئیے ہم آپ کو کچھ دکھاتے ہیں جبی میری نہیں ہوتی داہن میں نہیں ہوتا کاری محمد عاصف قادری مرکضی جمع مذہر لکی عبار نمبر پانچ وہاں پر یہ مستقل تقریباً چار سال سے شعبہ حفظ القرآن کا انہوں نے آغاز کیا کہ ہمارے درامہ مذہر کے شعبہ حفظ القرآن کے جوئے بانی آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں ان کو ہمیشہ جوئے میں نے بہت موتدل پایا غصہ نہ کرنے والا افو درگو در کرنے والا شفیق ہمیشہ مسکراتا چہرہ رہتا تھا آخری وقت جب ان کا وصال ہوا اس وقت یہ ان کا جونا سر جو میرے ہاتھوں میں تھا اور آخری اچھکی آپ نے لئے کچھ دیر پہلے ہی ماشاءاللہ ہے وہ زکر گئے تھے دورانے تدریز تدریز کا جوئے اوقات کر دے وہ دیکھ اچھی عادے چھوڑ کر چلے گئے قاری عاصف صاحب کی اللہ تعالی ان کی مغفرت قلب کرے ان پر اپنی رحمتوں کا نضول فرمائے محمد یاسر عطاری نازم مدرسط المدینہ مرکزی جامعہ مسجد لطیفہ باد نمبر پانچ حیدر آباد عرض گزار ہوں کہ قاری عاصف عطاری مرحوم عرض دراز سے خدمت قرآن میں مشغول عمل تھے اور خطیب و امام جامعہ نورانی مسجد جب سے امیرہ حل سنت دامت برکاتم العالیہ کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ میں شامل ہوئے جب سے آپ کی ماشاء اللہ یہ سوچ بن گئی کہ خدمت قرآن کے حوالے سے کام کرنا ہے اور آپ نے اپنی زندگی کا اخصر حصہ خدمت قرآن میں گزارا اور اللہ تبارک و تعالی نے خدمت قرآن کی برکت سے آپ کو یہ انعام عطا فرمایا کہ آپ خدمت قرآن کرتے 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 اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ نے اپنی زندگی کو دعوت اسلامی کے مدنی محول میں کچھ اس طرح گزارا کہ آپ کی کوشش تھی کہ جتنا بھی ہمارے پرانے اسلامی بھائی ہیں وہ سب کے سب دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ ہو کر خدمت قرآن کریں آپ کے چہرے پہ واضح مسکرات تھی ہمارے رکن شورہ آجی فاروق سے بھی میری بات ہوئی ہیدر آباد سے جو ہے کاری آیاز کے ساتھ انہوں پڑھا تھا اور بڑے ملن سار اور خوش اخلاق اور ماشاءاللہ آخر دم تک دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ رہے اور یہ خدمت کرتے رہے تو میرے لسنہ سارزہ کہ اس طرح کی جو کیفیات سامنے آتی ہیں تو ان باتوں سے ہمیں کیا مدنی پھول حاصل کرنے چاہئے ہیں اللہ کا انعام ہے کہ یہ واقعہ نہیں کہ سامنے نظر آ رہا ہے چہرے پر مسکرات ہے اور اور مزرگوں کا بھی ایسا ہوا ہے اور روبائی بھی ہے فارسی اس میں یہ اس کا مفہوم ہے کہ تو جب دنیا میں آیا تو تو رو رہا تھا اور دنیا سے اس طرح جا کہ لوگ رو رہے ہوں تو جب دنیا میں آیا تو تو رو رہا تھا اور سب ہس رہے تھے تو یہ دیکھ کر خوش ہو رہے تھے بچہ پیدا ہوا تو اب دنیا سے اس طرح جا کہ تو ہس رہا ہو اور تیرے چانے والے رو رہے ہوں اس طرح کے مفہومتی ایک روبائی ہے یہ مطلب ماشاءاللہ ان کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ جاتے ہوئے مسکراتے ہوئے جا رہے ہیں دنیا سے اور مزرگوں کے اس طرح کے واقعات ہیں کہ جو انتقال کے وقت ان کے چہرے پر مسکرات تھی حضور مفتی عظم مولانا مصطفی رضا خان رحمت اللہ شہزاد اعلیٰ حضرت ان کا بھی جب انتقال ہوا تو ان کے چہرے پر بھی مسکرات تھی تو یہ نیک بندوں پر جس پر اللہ پاک کا کرم ہو جائے فضل ہو جائے اللہ چہرہ بگڑنے سے بچائے کہ مرتے وقت جس کا چہرہ بگڑ جائے وہ بڑی عبرت ہوتی اس میں باتوں کے بگڑتے بھی ہیں دیکھیں میں نے بگڑے بھی چہرے بھی اللہ کریم سے آفیت کا سوال ہے صلو علی اللہ حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد